ہیلو ویلکم دوستو آپ کا سوگت ہے ہماری ٹوپ چینل کی نئی ویڈیو میں دوستو اچھکی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آئیپل دوہجر بیس کے تیسی مقابلے کے بارے میں جو کی دیلی کیپٹرس اور رائیسن رویل ٹیم کے بیچ کھیلا جائے گا جو کی اس ویڈیو میں ہم ٹیم کمپیرزن کرنے والے دیلی کیپٹرس اور رائیسن رویل ٹیم کے بیچ یعنی ہم آپ کو بتیں گے کونسی ٹیم جادہ مجبوط دکھائے دے رہی ہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتانے والے دیلی کیپٹرس اور رائیسن رویل ٹیم کی سٹیک پیلنگ 11 کے بارے میں جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھے گی تو جاننے کے لئے اس ویڈیو کو ہمیں ساکتا انتجور دیکھے گا ابھی دیلی کیپٹرس اور رائیسن رویل ٹیم کے فین ہیں اور آپ بھی چاہتے کہ آپ کی فیوریٹیم آئی پل دوہجر بیس کی ٹروفی جیت جائے تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکراب نہیں کر آئے تو جلدی چینل کو سبسکراب کل اس بیل آئیکن کو جور دبائے تاکہ آپ کو آئی پل دوہجر بیس سے جڑی ہر اپڈیٹ ملے س تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سبسے پہلے ہم آپ کو بتا دی کی آئی پل دوہجر بیس کا تیسر مقابلہ دیلی کیپٹرس اور رائیسن رویل ٹیم کے بھی 9 اکٹوبر دوہجر بیس کو کھیلا جائے گا دوستو اس مقابلہ کی وینیو کی بات کی تو یہ مقابلہ کھیلے جانے والے ساردہ کے سیڈم میں اور وہیں بات کی اس مقابلے کی ٹیمنگ کے بارے میں تو انڈیا میں یہ مقابلہ میں دیکھنے کو ملے گا سام کو سرسر بجے سے دوستو یہ مق مقابلہ بہتی رومانچک برا ہونے والا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیلی کیپٹرس کی ٹیم پچھلے تین مقابلے جیت کے آئی ہے جبکہ رائیسن رویل ٹیم کا پچھلے تین مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیمیں چاہیں گے کہ اس مقابلے میں ساندھر بیٹنگ اور بولنگ کریں تاکہ وہ آئی پل دوہجر بھی اس کے پوائنٹ سیبل پر پوائنٹ حاصل کر سکے تو سب سے پہلے ہم بات بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 کے بارے میں جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھے گی دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں دونوں ٹیموں کے اوپنیس کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دی کہ ہمیں رائیسن رویل ٹیم کی طرف سے اوپنیس میں دیکھنے والے ساندھر فارم میں چلے جوس بٹلر جبکہ دوسرے نمبر پہیں گے سیور سمیت یسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے مقابلے میں جوس بٹلر نے بہت ساندھر بل بلے باجی کریں اور وہیں بات کی دیلی کیپٹر سیم کی اوپنیس کے بارے میں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے والے ساندھر فارم میں چلے پرسیوی سو جبکہ دوسرے نمبر پہیں گے سکھر دون جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لگتر میچوں میں پرسیوی سو کا بلہ خوب چلائے اسی بات کو دیکھتے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ آئیپل دوہجر بیس کے اگلے میچ میں دیلی کیپٹر سیم کی طرف سے ہمیں ساندھر بلے باجی کرتے ہوئے دکھیں دوستو میرے مدہ بھی کہ دو اوپنیس ہونے والے ہیں جو کہ ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے دوستو اب بات کر لیتے ہیں دون ٹیموں کے میڈل آرڈر بلے باجیوں کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دے کہ ہمیں رائیس آن ڈال ٹیم کی طرف سے تیسے نمبر پہ دیکھنے والے سنجو سیمسن چوتھے نمبر پہیں گے روبین اتبا جبکہ پاچویں نمبر پہیں گے ریان پراغ اور وہیں بات کی دیلی کیپٹر سیم کی طرف سے تو وہاں پہ ہمیں تیسے نمبر پہ دیکھنے والے سرے سیر چوتھے نمبر پہیں گے ریسہ پاند جبکہ پاچویں نمبر پہیں گے سیمرہ ہٹمائر جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ دون ٹیموں کا میڈل آرڈر بہتی ساندر دکھائے دے رہے لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتو کہ پچھلے کچھ مقابلوں میں دیلی کیپٹرز کی ٹیم کی طرف سے ہمیں ساندر بلے باجی دیکھنے کو ملی ہے جبکہ ریسہ آنڈال کی میڈل آرڈر میں ہمیں سنجو سیمسن کے علاوہ کوئی بھی ایسا بلے بجب تک نہیں دکھائے جو کی ساندر بلے باجی کر پائے دوستو چلے بات کر لیتے ہیں دون ٹیموں کے اور لانڈرز کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیکھیں ہمیں ریسہ آنڈال ٹیم کی طرف سے چھٹے نمبر پہ دکھنے والے راہل تیواتیا جبکہ ساتھویں نمبر پہیں گے ٹوم کرن اور وہیں بات کی دیلی کیپٹرز کی طرف سے تو وہاں پہ ہمیں چھٹے نمبر پہ دکھنے والے ساندر فارم میں چلے مارکی سونیس جبکہ ساتھویں نمبر پہیں گے اکثر پٹیل جیسی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مارکی سونیس نے اب تک آئیپل دو ہجر بیس میں دیلی کیپٹرز کی طرف سے بہت ہی ساندر بلے باجی کری ہے جبکہ رائے سانڈال ٹیم کی طرف سے ہمیں کچھ مقابلے میں راہل تیوات نے ساندر بلے باجی کری لیکن کچھ مقابلے میں ان کا بلہ بھی بلکل بھی نہیں چلا ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے دونوں ٹیمکی اور لنڈا چاہیں گے کہ اس مقابلے میں ساندر بیٹنگ اور بالنگ کریں تاکہ وہ اپنے ٹیم کو اس مقابلے میں جیت حاصل کرا سکے دوستو وہیں بات کے دونوں ٹیمک کے بالرز کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا دیکھیں میں رائے سانڈال ٹیم کی طرف سے آٹھوے نمبر پہ دیکھنے والے سریسو گپال نووے نمبر پہیں گے جوفرا آچر دسوے نمبر پہیں گے کارتک تیاغی جبکہ گیاروے نمبر پہیں گے انکیت راجپوت اور وہیں بات کے دیلے کیپٹر سیم کی طرف سے تو وہاں پہ ہمیں آٹھوے نمبر پہ دیکھنے والے رویچان دسوین نووے نمبر پہیں گے کنگیسو ربادہ دسوے نمبر پہیں گے ہرسید پٹیل جبکہ گیاروے نمبر پہیں گے انڈیچ نوٹ جے تو دوستو میرے مطابق کی دوروں ٹیمک کے بولرز ہونے والے ہیں جو کی ہمیں اس مقابلے میں کھیلتے ہوئے دکھیں گے جیسی کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دیلی کیپٹر سیم کے صحیح بولرز نے اب تک آئی پیل دو ہجر بیس میں بہتی ساندر کھیل دکھایا ہے جبکہ ہمیں رائے سانڈال ٹیم کی طرف سے صرف جوپرا آچر کی طرف سے ساندر بولنگ دیکھنے کو ملی ہے اسی بات کو دیکھتے ہوئے رائے سانڈال ٹیم کی صحیح بولرز چاہیں گے کہ وہ اس مقابلے میں ساندر بولنگ کریں تاکہ وہ اپنے ٹیم کو اس مقابلے میں جیت حاصل کرا سکے دوستو اب بات کر لیتے اس مقابلے کی میچ پیڈکشن کے بارے میں تو ہم آپ کو وضادی کی سب سے پہلے دونوں ٹیم کے بیچ اب تک آئی پیل دوہجر بیس کے اتیاس میں بیس مقابلے ساتھ میں کھیلے گئے ہیں جس میں سے نو مقابلے دیلی کیپٹرز کی ٹیم نے جیتے ہیں جبکہ گیارہ مقابلے رائے سکی ٹیم کو جیتنے کو ملے ہیں جس سے پتل دکی دونوں ٹیم کے بیچ مقابلے بہت ساندر کھیلے گئے ہوں گے لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ مقابلوں میں دیلی کیپٹرز کی ٹیم کا پتہ سن بہت ساندر دکھائے دیا ہے جبکہ رائے سکی ٹیم کو بیچھلے کچھ مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رائے سکی ٹیم نے بیچھے دو مقابلوں میں ساردر کے سیڈر میں کھیلے تھے وہاں پہ ان کا بدہ سن بہت ساندر دکھائے دیا تھا جبکہ دیلی کیپٹرز کی ٹیم نے صرف ایک مقابلہ ساردر کے سیڈر میں کھیلے آئے اسی بات کو دیکھتے ہوئی یہ تو کنفرم ہو چکا کہ میں اس مقابلے میں ہائی سکورنگ میٹ دیکھنے کو ملنے والے لیکن انت میں جا کے اس مقابلے کو میرے مدابک دیلی کیپٹرز کی ٹیمیں جیتنے والی ہے دوستو وہیں بات کے اس مقابلے کے لیو ٹیلی کاس کے بارے میں تو ہم آپ کو بدہ دیکھیں ہمیں آئے پل دو ہجر بیس کے صحیح مقابلے اس سارد سپورچ کے چینل پر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور وہیں بات کے آئے پل دو ہجر بیس کے صحیح مقابلے دیجنی ہاتی سارد کے آئے پر دیکھنے کو ملنے والے تو دوستو اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کا کہ جروع بتا آپ کے مدابک آئے پل دو ہجر بیس کی ٹروفی کونسی ٹیم جی سکتی ہے اور بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کرائے تو جلدی چینل کو سبسکراب کل اس بیل ایکن کو جو دبائے تاکہ آپ کو آئے پل دو ہجر بیس سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ ملے سب سے پہلے تو ملتے میں نیکس ویڈیو میں 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 ملتے میں جوڑیو میں ملتے میں جوڑیو میں ملتے میں نیکس ویڈیو میں ملتے میں